ایف ای آر جو ہے نا وہ جس نے بھی کروائی ہے نا بڑا ہاتھ نیرم رکھ گیا ہے جو نامزاد ملزم ان کو بہت بڑا ریلیف دے دیا انہوں نے شاک کا فائدہ تو اس لیے ملتا ہے نا پریزنٹ ملزم ہے اور ملزم عطالت کا چہتا بیٹا ہے عطالت کی ساری ہم دردی ہیں ملزم کے ساتھ ہوتی ہیں بالاج کو مار دینا یہ جو ہے نا میری نظر میں یہ وہ قتل ہوتا ہے جو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ پہلا انڈرورڈ کا چلے ڈان لگا لے اس ماسوم بچے کو نا یہ واحد ڈان ہوا ہے جس کی انڈیا بھی ریپورٹنگ کر رہا ہے آپ ان کے چینل کھلیں اس کو اور آپ یہ دیکھیں بلاج ٹیپو چال رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایف آئی آر کا کیا ریزرٹ نکلے گا ایف آئی آر جو ہے نا وہ جس نے بھی کروائی ہے نا بڑا ہاتھ نیرم رکھ گیا ہے ایف آئی آر میں تو میری نظر میں جو نامزاد ملزمین کو بہت بڑا ریلیف دے دیا انہوں نے وہ ایف آئی آر جس بندے نے بھی کٹوائی ہے نا میرا نہیں ذہن مانتا کہ ایف آئی آر کروانے والا بندہ قانون کو سمجھتا تھا ایمان کا لفظ دیا ہے نا وہ میں نے تو بڑی اپنے پروگرام کے لوگوں نے تنقید ہی کیا اس پہ ایک سو نو لگتی ہے لگتی ہے اب موڈرن صدی ہے نا اب ایک سو نو بن جاتی ہے لیکن فہلے ایمان جو تھی نا اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور دوسری بات مزے گی آپ یہ دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری پاکستان کی ازادی سے لے کے آج دوہزار چوبیس تک آپ مجھے سوائب اٹھو گے کوئی ایک مقدمے کی ایف آئی آر دکھائیں جس میں ایمان والا یا مشہور پھانسی لگاؤ یا سزا ہو موسلی آپ نے بھی فیصلوں میں دیکھا ہے سونا ہے شاک کا فائدہ دیتے ہوئے چار بری شاک کا فائدہ تو اس لیے ملتا ہے نا پریزنٹ ملزم ہے اور ملزم عدالت کا چہتہ ہے بیٹا ہے عدالت کی ساری ہم دردی ہیں ملزم کے ساتھ ہوتی ہیں عدالت کوٹ میں یہ لکھا ہے میجر ایکٹ میں کہ آپ مجھے شاک ڈالو میں اس کا فائدہ اپنے چہتے بیٹے کو دوں گی مرنے والا تو مار گیا با ہے تو لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ہے نا میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ فائی آر پہ جو ملزموں کے نام ہے نا یہ سارے جنویل انہوں نے کروایا ہوگا اس کی ریزن وہ بڑے کاریگر ہیں بڑے چھنڈے پھوکے ہنڈے بڑتے و انڈر ورڈ کے لوگ ہیں اگر وہ یہ کام کرواتے نا تو الی بائی بنوانا ہاسپٹل میں سرگاری میں داہل ہو جانا بہر انہیں ملک شفٹ ہو جانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں تو کام تو شوٹر نہیں کی ہے وہ کوئی خود بندہ دشمندار تو نہیں تھا جسے جا گئے ٹیک کی ہے تو وہ شوٹر یہ باہر بھی ہوتا تھا کام ہو سکتا تھا اگر یہ لوگ پاکستان کے اندر پریزنٹ ہیں نا تو میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوگا نہ کروایا ہوگا اگر ان میں سکر ملک سے باہر ہے تو اس کی تفتیش ہے نہیں چاہیے تو جو حالات ہوں گے وہ سامنے آجائیں اس ایف آئی آر کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا ایف آئی آر کمزور ہے نتیجہ دیکھیں عدالتیں اگر کچھ بھی کر سکتے ہیں عدالت با اختیار ہوتی ہے لیکن ایف آئی آر کمزور ہے کمزور ہے میں اپنے میری رائے تو یہی ہے بہت زیادہ کمزور ہے بلاج کو مار دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی جاتی ہے بلاج کو مار دینا یہ جو ہے نا میری نظر میں یہ وہ قتل ہوتا ہے جو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے ویسے تو کئی آرے جا رہے آتے جاتے مر جاتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی ہو نا ایک بندہ سو خاندان اور یہ ٹرکوں والا کی کوالٹی ہے ان کے پورے خاندان کی ان کے بڑوں کی پہلوان گھرانے گئے نا اور پہلوان درویش ہوتے تھے پرانے زمانے میں میاں سا بچے روتے تھے نا تو ماں ان کو کہا دی جا کھاڑے دن دام کرا رہا تو وہ جاتے تھے پروان اپنی مٹی کو ہاتھ دکھا گیا نا بچے کا سر پہ آت پہ رہتا بچہ چپ کر جاتا تھا پھر لوگ مسجدوں کا باہر کھڑے تھے بچے نا فوق مروا لے ہو یہ درویشوں کو زمرے میں گھار آتا ہے بڑے خرچیلی لوگ ہیں ملاد عید شبرات اپنے ٹرک کڑے پہ ہزاروں کی تزاز میں ان کے پاس ملاد میں ان کو عیدی ہیں شبراتیں یہ ساری اس طرح کے ہیں غریب رو رہے تھے ریڈی والے رو رہے تھے جن کا رشتہ نہیں تھا وہ رو رہے تھے ہم نے انٹرویوی کیے اور سمجھ یہ آئی کہ وہ ہمیں مہانہ دیتے تھے وہ ہمیں کچن کا چیزیں دیتے تھے اور ہمارے دکھ درد کا وہ احساس کرتے تھے ان کے دادا جی ہیں بچوں پلوان ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی انہوں نے مجھے کہا جی مجھے بیس سو زار پہ چاہیے میں نے بلاج کو بتایا تو بلاج نے کہا بیس سو زار میں کیا بنے گا اس نے لاکھ روپے دے دیا اسی طرح لوگوں سے بھی سنا تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح کہا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے جو بندہ محبتیں بانڈتا تھا جو بندہ سولہ جو ہی کی طرف جاتا تھا اس کو مارنے کی بجائے سولہ ہی کر لیتے ہیں آپ نے یہ سنا نہیں ہویا کہ اللہ تعالی جب انسان اپنا قبلہ دل سے درست کر رہے تھا اللہ تعالی اس کے امتحان لینے شروع کر دیتا ہے وہ امتحانوں میں بھی اب کامیاب ہو جاتا ہے نا اور اللہ کو پساند آئیتا ہے اللہ ہی اس کو اپنے پاس بلالا جاتا ہے تاکہ مزید گناہ نہ کرے میں تو یہ ہی کہوں گا اس کی جو حادثہ تھی موت جو ہے نا وہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں اور لوگوں کا جمع گفیر لوگوں کا رونا آپ یہ دیکھیں یہ پہلا انڈر ورڈ کا چلے ڈان لگا لیں اس ماسوم بچے کو نا اس سمجھدار بچے کو اس پڑے لکھے بچے کو یہ واحد ڈان ہوا ہے جس کی انڈیا بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں اب ان کے چینل کھلیں اس کو اور آپ یہ دیکھیں بلاج ڈیپو چال رہے ہیں خوش خوش مطلب ہے خوشی والے یا خوش انداز اس کی تعریفوں میں کر رہے ہیں کہ یار ایک پوزیٹیو سوچ کا تھا ایک خوش اخلاق تھا میرے کمنٹ باکس کو اب تینوں پروگراموں کو کھول لیں ایک کمنٹ بھی نہیں جو کس نے غلط کیا ہو آخری سوال ایک پلوان جب اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے تو کیا اس میں خوف خدا یا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بہت غلط کام ہے یہ دو چیزوں میں دو صورتوں میں ہوگا ایک طاقت کے نشے میں دوسرا خوف میں جس نے بھی یہ کام کیا ہے نا یا طاقت کے نشے میں زیادہ ہے یا وہ خوف میں زیادہ ہے کتنا کو آسان یا کتنا کو مشکل کام ہے شوٹر منیج کرنا آسان کام ہو گیا ہے ان کی ضرورت ہو آپ دیکھیں نا یہ پہلا شوٹر ہے جو ساٹھ سال کا ہے ورنہ شوٹر بیس بائیس سال کے ہوتے تھے اس کی کسی ضرورت کو اس کی کمزوری کو انہوں نے ہائر کر لیا ہے اس کی مجبوریوں کو ان کو پتا تھا کہ انہوں آٹا چینی نہ ملی تھی آج یہ تک کارا انطلاق ہو یا نہیں اس کی مجبوریوں کو جو ہے نا اس کو پکڑ دے تو جو ہے نا اس کا صدباب کیا ہے اس طرح کے معاملات کا کیسے صدباب ہو سکتا ہے دو خاندان برباد ہونے سے بات جائیں اس کا صدباب یہ ہے آپ اور میں کر سکتے ہیں ان کی سوچ کو ہم جو چینج گئے ہیں ہمیں لوگ دیکھتے ہیں لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں ہم نیگٹیوی حراثمنٹ کو پھیلانے کی بجائے نا کہ لاہور کے اندر گینگوار ہمارا کیا جانا ہے بات کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر کیا ہونا ہے شہر کے اندر ہنارکی پھیلے گی لوگوں کے اندر سہم جو ہے نا بڑھ جائے گا خوف پڑھ جائے گا اور یہ چیز اچھے چیز جب طوفان آتا ہے نا تو ہر چیز حموش ہو جاتی ہے اس کے میڈیا پہ چال رہا ہے کہ لاہور میں گینگوار اور جو پولیس والے جو لگے ہوئے نا یہ کچا چب آ جائیں گے اب یہ جنہوں نے بھی کیا ہے نا جنہوں نے بھی کیا ہے آپ کاغذ بھی لکھیں اور تھمبل پہ بھی لکھ دیجئے گا دس دن کے اندر اگر ہماری پنجاب کی پولیس ہماری جو لاہور کی سی آئی ہے کریں گی سی آئی ہے یہ بات نوٹ کر لیں ہاں ناکہ سنائے کہ سی آئی کو لگ کر دیا کہ سی آئی کو محلہ فیڈی لگ رہی ہے لیکن یہ کام سی آئی یہ نہیں کرنا نوٹ کر لی جائے گا تو یہ دس دن کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے چوئے سب بہت شکریہ آپ کا ناظرین بلاچ کے حوالے سے لوگوں نے محبتیں بانٹی اللہ تعالی اس کے درجات بلاند فرمائے اور ایک پوزیٹیو سوچ میاں صاحب وہ جنتی ہے انشاءاللہ یہ بعد اب یاد رکھا جس طرح لوگ روئے ہیں وہ جنتی ہے ایک پوزیٹیو سوچ کا بچہ لڑکہ نوجوان جو کئی لوگوں کے گھر کا راشن دیتا تھا ان کے درد بانٹا تھا اس کو وہ نہیں جانا چاہیے تھا بلکہ ان لوگوں کا سہارا رہنا چاہیے تھا اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ کسی کا بیٹا کسی کا والد کسی کا بھائی مارنے سے کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے درد سانجے ہوتے ہیں اجازہ دیجئے اللہ نگے بانٹا